بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو جس کام کے لیے لیا گیا وہ تمام وعدے اب مغرب ان سے پورے کروا رہے پاکستانی آپ کو پتہ ایک وفد کا اسرائیل کا ایک بڑا دورہ ہوا اور یہ مریم صفدر صاحبہ نے کس طرح ارینج کروایا اور اب کس طرح پڑوسی ملک سے ہندوستان سے امران خان نے جو کہا تھا کہ تجارت اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک یہ آرٹیکل تین ستر نہیں ہٹتا امران خان نے بھارت کے ساتھ ویپارک رشتے توڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں جب تک پانچ اگست دو ہزار انیس سے پہلے کہ اس لیے قائم نہیں ہوتی تب تک وہ بھارت کے ساتھ ویپارک رشتے کی شروعات نہیں کر سکتے لیکن اب پاکستان تو جھکنا پڑا ہے اور بھارت کے ساتھ ویپارک رشتے بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں کے ساتھ جو پاکستان کے اب تعلقات جس طرح بڑھائے جا رہے ہیں انجیو شراکہ نے پاکستانی وفت نے جو وزٹ کیا اسرائیل کا انیلا علی اس وفت کو جو لیڈ بھی کر رہی ہیں یہ اگر آپ ان کی بائیوگرافی دیکھیں ان کے ٹویٹر پر ایکاؤنٹ دیکھیں تو یہ امریکن نیشنلسٹ پاکستانی ہیں امریکہ میں رہتی ہیں اور انہوں نے اپنی جو لکھی ہوئے بھائے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو مصنف ایک استاد اور ایک ملٹری فیملی ملٹری فیملی سے طلب ہے اور پھر نون لکی سپورٹر بھی ہیں مریم صدر صاحبہ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی ہیں باقی اب آپ کو کیا ہے کہ دیکھیں آرمی کے ساتھ جو تعلق والے لوگ ہیں ریٹائر ہو کے جب بھی جاتے ہیں باہر کے موالک میں اور پھر ان کی مریم نواز کا جیسا گہری دوستی ہے آٹھ سال کے بعد اسرائیل کی آپ دیکھیں کرنی کہ پاکستان اسرائیل کے تعلقات آپ یاد رکھیں پہلے کہ یہ اس لیول پر ہے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جو جمران خان نے جس طرح ان کو ڈیمیج جی ہے اب ان کو بڑھانے کے لیے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو استعمال کیا جائے گا اس طرح کے انٹیلیکچولز کو ان طرح کی تنظیموں کو جو بغیر حکومتی سرپرستی کے نون لی کا نام لگائے بغیر ان کے ذاتی دوست یہ درمیان میں پل کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے معاملہ بڑا سیدھا سادھا ہے بڑا سیدھا سادھا ہے شہباز شریف سے یا نواز شریف سے تین اگر یہ بیان دلوا دیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہم امریکہ کو کسی صورت میں ائر بیس یا اڈے نہیں دیں گے ہم گندم اور انرجی کی جو ڈیل روس کے ساتھ ہماری چل رہی اسے لے کر چلیں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی گئے رہے گی تو عمران خان کا جو بھی اس وقت بیانی آئے عمران خان نے سازش کا مداخلت کا اور اس امپورٹڈ حکومت کے بارے میں عوام کو بتا دیا اور عوام کے ڈٹ کے کھڑی ہو گیا ہے یہ صرف بتا دیں باتیں سارا معاملہ ختم ہو جائے اسی دیکھیں ہم امپورٹڈ حکومت نے اب یہ جو صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل مضامین ہیں یہ اسلامیات کی کتاب سے نصاب سے نکالنے کا نوٹیفکشن جاری کر دیا جو عمران خان نے شامل کی ہیں اس میں اب یہ وہ تمام انداز ہے جو عرب امرات نے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے کیے گئے ابراہم اکار موعدے سے پہلے کیے گئے سعودیہ رہ کے محمد بن سلمان بھی یہ کرتے رہے نصاب بدلتے رہے سارے معاملات یہ اسی طرح شروع کیے جاتے ہیں کیونکہ عمران خان نے دیکھے جو بار بار اسرائیل کے بارے میں یہ بیان دیتا رہے کہ ہم کسی صورت میں سے تسلیم نہیں کریں گے کسی صورت میں ان لوگوں کو آگے تعلقات نہیں رکھیں گے تک فلسطین اور اس کا مسئلہ ستر نہ شامل ہو لیکن جو کھیل کھیلا گیا اس کی دیکھیں بڑی مثال آپ ہندوستان میں جشن دیکھیں جشن ہے بقاعدہ طور پر کہ شہباز شریف نے پاکستان کو بھارت کے آگے لٹا دی ہے اب ایک طرف ڈی جی آئی ایس آئی اور فوج کہتی ہے جی کہ ہماری کو تصویر نہ لگائی جائے ہم سیاست میں شامل لیں دوسری طرف پی اے نائن ایٹ تھری فور یہ جو ایوییشن ریکارڈ رکھنے والا قدار ہے اس کے مطابق آرمی کا گلوبل فائف تھاؤزن جہاز جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے استعمال میں رہتا ہے یاد رکھیں ٹریکٹر جنرل آئی ایس آئی سے استعمال کرتا ہے وہ لندن کی طرف اڑا اب دیکھیں اس میں کون تھا یہ وہاں کیا کرنے کے اب اس کی وجہ دیکھیں یہ جو حکومت ہے امپورٹڈ حکومت اسے لائے ایک سازش کے تحت کیا ہے مداخلت کے تحت کیا ہے تو اسی لیے جو لندن میں جو نون لیگ کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوئی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ الیکشن کروائیں کیونکہ پنجاب میں دیکھیں فلحال نون لیگ کی سوچ یہ ہے کہ ہماری یہاں ففٹی ففٹی کی صورتحال ہے لیکن جس طرح عمران خان جلسوں سے عوام کو جگا رہا ہے چارج کری جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں بلکل ہی ختم ہو جائے گی اسی لیے وہ صحافی محسن بے وہ یاد ہوگا وہ صحافی آپ کو پچھلے دنوں جس نے دن دہارے قانون کا ناصر مزاہ خوڑا ہے پولیس کو پھینٹی لگائی بلکہ پولیس کی شلوانیں اتار دیں اس نے دن دہارے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ جنجز دیکھتے رہ گئے قانون کے اترازوں میں واقعی وہ پیاز ہی بھرتلے اب وہ بقاعدہ طور پر پیغام لے کر آیا تھا لکھ لیں انہیں پتہ لگی تو انہوں نے پھر بقاعدہ طور پر وہ جہاز جس میں آئی ایس آئی کے ڈی جی کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے وہ جہاز بقاعدہ طور پر چکلالہ سے لندن روانہ ہوا اب اس میں ظاہر ہے آرمی کے جرنیلیوں کی اور کسی نے کہا بیٹھنے کسی کی جورت ہے اس جہاز میں بیٹھے وہ جہاز میں پہنچے اور نواز شریف کو جو پہلے سے جلسوں میں سریعام گالیاں دیتے تھے اور اب تو نواز شریف کے پس طاقت آ چکی ہے تو انہیں یہ ڈر لگے سیلیکٹرز کو کہ یہ نو یہ بازی پلٹ دے انہوں نے کیا کیا آصف علی زرداری کو فوراں لے آئے سامنے ان سے ایک بڑی پریس کانفرنس کروا دی اور تباک ان کے سامنے کی پریس کانفرنس کروا دی اب عمران خان نے دیتے میر جعفر کہا تو آئی ایس پی آر نے بڑے سخت میانات دیے وہ فوراں ڈی جی آگے جی کہ عمران خان نے کہا سراج الدولہ کا سپہ سالار غدار تھا تو یہ سب لوگ جس طرح تبتے ہوئے تبے پر بیٹھ گئے ہیں اور اب آصف علی زرداری سریعام پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ فیض امید کو کھڑے لائن لگا دی ہے تو ان کی حمد ہے روک سکیں اس پر ڈی جی ایس پی آر ٹویٹس کریں اس پر وہ نوٹس لیں پہ عمران نوٹس لیں کیوں نہیں لیتے کیا آپ کے یونی فارم پہنے ہوئے تمام فوجی افسران جرنیل برابر ہیں یا نہیں ہیں آپ یہ بات کر دیں کیوں آپ انہیں بار بار ان لوگوں سے زلیل کرواتے ہیں جس طرح جرنل فیض امید کا نام لے لے کر مریم نواز صاحبہ نے جلسے میں کہا تو اس پر شواز شیف نے کہا وہ ابھی چھوٹی ہیں بیان جذبات میں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں شولہ بیان ہیں یہ جذبات میں چوبیس مرتبہ ان لوگوں نے باتیں کی فوج کے خلاف لیکن اب چونکہ مسئلہ سابر میٹھو کا ہے اور اس کے آپ کو پتا ہے سالے ہیں پیراگون سوسائٹی کا ہے علیم خان کے پلوٹ ہیں بڑی بڑی مالت دولت لگا ہوا ہے تو یہ لوگ جتنی مرضی گلیاں دیں ادارے کی جرنیلوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عمران خان اگر میر جعفر اور میر صادقہ تاریخ میں سے نام لے لے تاریخ میں سے تو معاملات خراب کر دیں گے کہ جی علم کی جیسے میں بول کے دکھائیں عمران خان نے تو خیر بول دیا بھر آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ جو بڑا کھلوار اور مزاق کیا جار اس کی میں اب کچھ جلکیاں دکھاتا ہوں انہوں نے عمران خان کو پنش کرنے کے لئے کیا کیا یہ جو منحرف عراقین ہے فلور کراسنگ کی انہوں نے کہی تھی کہ انہوں نے فلور کراسنگ نہیں کی ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا تو قانون کے مطابق ان کی ناہلی یا ڈی سیٹ یہ نہیں ہوتے بارہ لوٹو کے ساتھ تو عمر لیاقت والے معاملات شروع ہو چکی ہیں لیکن یہ جو ابھی تصویر سامنے آئی اس نے پورے پاکستان کی سیاست اشرافیہ اور آورسیز پاکستانیوں کو طاقتور شخصیات کو ان تمام لوگوں دکھا دیا کہ یہ سسٹم سارا ننگا کر گرہ دیا نواز شریف سے باز شریف کابینہ کو جو جلاس کر رہے ہیں بائیس کروڑ کے ملک کا ایک انگریز ملک میں بیٹھے ہوئے ایک اشتہاری مفرور انسان سے اس کے سامنے لوگ سر نیچے کر کے باتیں سننے ہیں اس سے سب زیادہ خوشی وہ صابر مٹھو کباریہ کو ہی ہوگی یقین کریں کہ بائیس کروڑ عوام کی تقدیر بدلنے والا وہ کباریہ اس نے ہی کر دی ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو تصویر آئی ہے آپ کو پتہ پہلے تو ایک کہی تھی جس میں وہ بڑی محبت سے ملنے ہیں بائیوں کا رشتہ ٹھیک ہے چوٹا بائی بھڑے کے پیروں کو ہاتھ لگا لیکن لوگوں نے اس میں بڑا مزاق کیا کہ دونوں نے ایک ایک ہاتھ اپنی جیب پر رکھا ہوا ساتھ خیر وہ ایک معاملہ لگتا ہے لیکن عاصف علی زرداری نے پھر اس کے بعد تقریر بھی کر دی اور کہا کہ اوور سیز پاکستانیوں کے پاس گمراہ کن پروپاگنڈا ہے عاصف علی زرداری کے پاس کہنے کے لئے میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں صرف پمبینو سنما کے بلیک کے ٹکٹ بیکچنے والے ایک تھگ کو یا لاہور کے آپ کو پتہ ہے ایک کباریے کو یا جس کی مطلب ایک بڑی شخصیت کا جو سالہ وہ انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حالات سیاست وہ یقین کریں بہت زیادہ جانتے ہیں آپ لوگ پہلے کیا تھے آپ کیا بن گے پاکستان کیا تھا کیا بن گیا سادی سی کہانی ہے اتنا ہی کافی ہے اوورسیز پاکستانی کو میں نے فیضہ زرداری صاحب کسی کے ساتھ انٹریو کی ریکویس کی اگر میں سب نے بیٹھتے تو میں حامد میر کی طرح کام اس کے منٹرو نہ کرتا اوورسیز پاکستانی جانتے ہیں کہ ڈالر ایک سو نوے کا ہو گئے انہیں تو خوشی ہونی چاہیے وہ دکھ ہے انہیں بڑھا کسٹم انٹیلیجنس کا تمام ریکارڈ جال چکا ہے تمام وہ افسر جو تفتیشے کرتے ہیں ہم مارے جاتے ہیں مک دیوالیا ہو رہا ہے کابینہ کی میٹنگیں انگلینڈ میں ہو رہی ہیں آپ کو ہیلیکپٹر پر تین کلو میٹر جانے پر عمران خان کے فساد مچاتے تھے حالانکہ سکیورٹی سے پیسے بچتے تھے وہ گنگرو پین کے ٹویٹر پر ناچ ناچ کا ٹویٹیں کرنے والے مہنگائی پر سٹاک ایکسچینج تباہ برباد ہوتی انہیں نظر نہیں آ رہی ساری محنت کی ہوئی تین سال آٹھ مینے کی تباہ کر دی یہ ایک مہینے کی تصویر دیکھنے شباز شیر کو کوندازہ ہو جائے لاہور میں چار سے چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ غیر علانی ہیں بغیر کسی شیڈول کے لیکن یہ لوگ کوشش صرف یہ کریں کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگا کر اس پارٹی کو ختم کر کے دوبارہ دو پارٹی سسٹم لائیں وفاق میں دیکھیں فلور کروسنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے جو سپیکر کے ریفرنس کو ریجیکٹ کیا پنجاب میں جو بھیجا ہوا ریفرنس ہے اسے بھی ریجیکٹ کریں گے یہ لوگ مطلب تمام ادارے ان کے خلاف صاف نظر آ رہے ہیں عدلیہ سب لوگ پنجاب میں ان لوٹوں کو بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کا جواب انہوں نے یہ رکھا ہے کہ دیکھیں اب چونکہ پارٹی چیئرمن کی طرف سے ہمیں کوئی فارمل ڈیریکشن نہیں ملی تو یہ ریفرنس جو ہے یہ لوٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بنتے ہی نہیں ہمیں کوئی ڈیریکشن نہیں ملی اب قانون کے مطابق یہ ایک غلط فیصل ہے کیونکہ پارٹی چیئرمن نے ٹوٹر پر ڈیریکشن دی تھی کہ ووٹ صرف چودی پرویزلائی کو دینا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن یہاں پر مکمل طور پر دو نمبری کرے گا اور پنجاب کے لوٹوں کو یہ کمزور سی بنا کے ان کو ڈی سیٹ کرنے سے بچا لے گا کہ آپ کو نوٹفکیشن نہیں ملا تو تحریک انصاف کو میرے خیال میں تو یہ چاہیے کہ وہ ایک سیاسی فادہ لیں بجائے انہیں ڈی سیٹ کرنے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑیں انہیں مت چھیڑیں انہیں جانے دے بیچ میں وہاں میں پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے جو ایک تو جاندار ہونے کا ثبوت مل جائے گا دوسرا کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں کیسے جانا ہے کہ یہ لوٹوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ جو معاملات ہیں وہ سارے اس کے فائدہ حکومت کو دو ہوں گی ایک حکومت پہلا فائدہ یہ ہے کہ حکومت نہیں گرے گی اور یہ حکومت پی ٹی آئی کو گرانی نہیں چاہیے یعنی چلانا چاہیے جتنا چلائیں گے اتنی ان کی آپ کو پتہ ہے کھل کے کلے ہی سامنے آ جائے گی عمران حال کے خلاف لوگوں کے ایک ہی گلہ تھا نا مہنگائی کا کہ جی بڑی مہنگائی ہوئے اب پہلے مہینے میں وہ گلہ ختم ہو گیا ستائیس فیصد جب تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا وہ لوگوں کا گلہ ختم ہو گیا اب دوسرا یہ ہوگا کہ جن لوٹوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہیں اگلے الیکشن کے لئے اڈجسٹ کرنا ہے آپ اگر ان کو ناہل کر دیں گے تو نون لیگ کا میدان تو آپ خود ہی صاف کریں ان لوگوں کو رہنے دیں انہیں نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنے دیں تاکہ یہ لوگ دوبارہ الیکشن میں آئیں اور ان کے حلقوں میں تقسیم پیدا ہو جائے گی خود بخود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے الیکشن میں تقسیم ہوگی تحریک انصاف کو سٹریٹ فائدہ ہوگا دس سیٹیں پیپلز پارٹی کی پندرہ سیٹیں جو ہے وہ جانگیر ترین گروپ کی اور پانچ سیٹیں جو خواتین کے کوٹے والی نشستیں ہیں وہ اگر دے دیں کہ نون لی کے پاس بچتا کیا ہے پیچھے مجھے بتائیں اسی لئے بہتر حالی یہ ہے کہ ان کو جانے دیں خود بخود ان کی سیاست کھل کے سامنے سوشل میڈیا ٹک ٹاک وٹس ایپ انسٹرگرام یوٹیوب گلی محلے بزار دکانوں میں ہر طرف یہ پیغام پھیل چکا ہے یہ لوٹوں کے بارے میں عوام سخت متنفیرینے کبھی ووٹ نہیں ملے گی یہ بری طرح ذریعت ہو جائیں گے انہیں روکنا نہیں چاہیے انہیں جانے دیں اور حکومت کو چلنے دیں حکومت کو بھی نہ روکیں یہ دو کام اگر تحریک انصاف نے کر لیا تو یقین کریں پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کا یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ ان کی قیادت کا میرے گا اور ووٹر تو رہنا چاہیے یہ صفائیہ ہو جائے گا اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ